اگر کوئی بھی ساری کے بارے میں تھوڑا سا بھی جانکاری رکھتے ہوں گے تو اس کو تو ایک نام معلوم ہوگا ہی ہوگا ڈھاکائی جامدانی نام تو سنے ہی ہوگا اگر نہیں سنے ہو تو سن لیجیے گا اپنے آنس پر اس کے کسی صحیح لی سے جس کو ساری کے بارے میں تھوڑا سا بھی معلوم ہے وہ آپ کو ڈھاکائی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولی دے گی تو یہ ڈھاکائی پچھلا کچھ سالوں سے میں دیکھتے آ رہا ہوں کہ بازار میں بہت سارا چیز بکتا ہے جس کو بولا جاتا ہے یہ ڈھاکائی جامدانی ہے بہت ہوتا ہے کئی پہ اٹھرہ سو کئی پہ بائیس سو کئی پہ تین ہزار کئی پہ پانچ ہزار کچھ بھی کوئی کلیم کرتا ہے یہ سوف ڈھاکائی ہے کوئی کلیم کرتا ہے یہ مسلین ہے کوئی کلیم کرتا ہے یہ ریشم مسلین ہے بہت لوگ بہت کچھ کلیم کٹتا ہے تو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈھاکائی ساری ہے ڈھاکائی is a nickname کیونکہ جامدانی نام کا جو کرافٹ ہے جو ویبنگ سٹائل ہے اس کا انونٹر ہے بانگلہ دیشی ویورز تب ہی ہم سیپریٹڈ نہیں تھے تو سیپریشن سے پہلے کی بات کرنا ہوں تب ہی بانگلہ بانگالی جو ویورز تھے who are situated over near ڈھاکہ to be precise گاؤں کا نام ہے سونار گاؤں ڈھاکہ تو ویسے بھی چڑ گیا کوئی بھی بانگل میں رہتا ہے تو بول دیتا ہے کلکتہ میں رہتا ہوں کوئی بھی نور انڈیا میں رہتا ہے تو کئی نہ کئی بول دیتا ہے امریت ساری یا دلی پہ رہتا ہوں ویسے ہی ڈھاکہ کا نام چلا آیا اگر صحیح میں اگر آپ کو نام سمجھنا ہو جہاں سے یہ آرٹ شروع ہوا اس جگہ کا نام ہے سونار گاؤں فائن تو چیز یوں ہے جامدانی وہاں سے شروع ہوا اور آج بھی دونوں بانگلہ اس پار ہو یا اس پار ہو کوئی بھی ہو دونوں بانگلہ میں جامدانی بنا جاتا ہے اور صرف اور صرف بانگلہ میں ہی جامدانی ساری بنا جاتا ہے کوئی بھی اگر آپ کو بولے یہ جامدانی سٹائل میں بنا ہے تو کانٹر مت لینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ماسٹر کرنا پڑتا ہے یہ بہت ہی ٹف اور انٹریکیٹ آرٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دھاکائی میں میرا جو ایجنڈا ہے وہ ہے آپ دھاکائی یا جامدانی کچھ بھی نام سے پکارے چیز ایک ہی ہے جامدانی کام کا اگر ساری آپ کو کریدنا ہے تو تھوڑا پہچاننا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ٹھک کے چلے جاتے ہیں دھاکائی یا جامدانی بول کے نمستے دیوی اور سجنو آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈلوپ آف انڈیا اور میں ہوں آپ کا دوست دے بال کوئی ویبنگ جامدانی ہے یا نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی ایک اوبزرویشن کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں آج میرے ساتھ ہے ایک اصلی والا جامدانی ساری ایک اصلی والا یہ اصلی والا ہے ٹھیک ہے یہ جامدانی ساری ہے اور ایک نکلی والا جامدانی ساری جس کو ڈھاکائی بول کے بیچا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نکلی ہے اور یہ اصلی ہے یہ ججمن میں دے رہا ہوں کہاں سے کچھ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ارے بھائی اب بول رہے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے ہمیں بھی سکھائیے تو ہاں آئیے سیکھ لیتے ہیں تھوڑا باری کیسے دیکھ لیتے ہیں باری کیسے دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پرے گا یہ جو سیدھا طرف ہے سیدھا طرف سے کام نہیں چلے گا ہمیں جانا ہوگا الٹا الٹی طرف میں تھوڑا باری کیسے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کے معلوم کرتے ہیں کہ کیوں یہ کیوں یہ والا اصلی ہے اور کیوں یہ والا نکلی ہے کیسے پہچانے اور کیوں نکلی والا زیادہ ٹکے گا نہیں اصلی والا ہی زیادہ ٹکے گا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے کچھ بات نہیں ہے آپ کو اگر نکلی بات آیا تو آپ نکلی کھری دیئے کیونکہ لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے نکلی والا ٹکے گا نہیں زیادہ دن حالکہ ایک اصلی والا ڈھاکائی جامدانی یا کوئی بھی اصلی والا جامدانی ہو تو میں تو دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں صحیح سے اس کو صحیح سے کیار کر کے اگر رکھے تو تین جنریشن تو آرام سے پہن لے گا تین جنریشن صحیح میں تو میرا کال یہی ہے جو ٹکاو چیز ہے اس پہ جائیے تو پہلے باری کیسے دیکھ لیتے ہیں پھر بات کو آگے براتے ہیں یہ ہے دوستو اصلی والا جامدانی کا الٹا سائیڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں ویفٹین کے ساتھ ایکسٹرا ویفٹ ڈال کے بانے کے ساتھ ایکسٹرا بانا کا دھاگا موٹا موٹا دھاگا ڈال کے یہاں پہ یہ نقشہ بنا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو چیز امپورٹنٹ ہے دیکھئے ایک دھاگا یہاں پہ گیا وہ پھر واپس یہاں پہ آیا یہاں پہ گیا یہاں سے واپس یہاں پہ آیا یہاں پہ گیا یہاں سے واپس یہاں پہ آیا ٹھیک ہے تو لگ بھگ یہ جو پورا کا پورا جو نقشہ ہے پورا کا پورا جو سفید والا نقشہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ لگ بھگ ایک ہی دھاگے سے بنا گیا ہے یہ کونٹینیوانس ایک دھاگہ ہے یہاں سے یہاں گیا یہاں سے یہاں گیا تھیک ہے آپ دیکھئے باریکی سے دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا اب دیکھئے فوکس نہیں ہو رہا ابھی دیکھئے یہ دیکھئے لوٹ رہا ہے ہر ایک دھاگہ لوٹ رہا ہے تھیک ہے نا اگر یہ چھوٹا بوٹی کے طرف دیکھیں تو بوٹی میں آپ کو صحیح سے نظر آئے گا کہ بوٹی میں دیکھئے ایک ہی دھاگہ ایک بار اس طرف ایک بار اس طرف ایک بار اس طرف ایک بار اس طرف کر کے جاتے جاتے یہ پوڑا بوٹی بنا دیا ہے یہ نقشہ تو یہ ہے ایک صحیح سا جامدانی کا پہچان تو اگلی بار اگر جامدانی خریدنا ہو تو الٹی طرف دیکھ کے اس کو پہچان لیجئے گا نمبر ایک یہ ٹکتا کیوں ہے کیونکہ یہاں سے دھاگہ کھل کے نکل کے آنا almost ناممکن ہوتا ہے almost آپ کو پھارنا پڑے گا کپڑے کو اگر یہاں سے دھاگہ آپ کو نکالنا پڑے تو اسی لیے original جامدانی سالوں بھر میں تو بول سکتا ہوں تین جنریشن اگر کیر سے رکھے تو آرام سے پہن سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں نکلی والے کا سین کیا ہے دیویو اور سجنو یہ ہے نکلی والا جو جامدانی تھا اس کا الٹا سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی دھاگہ واپس نہیں گیا بلکہ یہاں پہ دھاگے کو کاٹا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ پہچان ہے کہ یہ ایک مشین ورک ہے یہ ہینڈلوم نہیں ہے نمبر ون اور نمبر ٹو یہاں سے یہ دھاگہ کھل کے آ سکتا ہے تھوڑا اگر اب جوڑ سے کھینچیے گا تو یہ دھاگہ یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہ ساری خراب ہو جائے گا اسی لئے یہ نکلی والا مشین کاٹ والا جامدانی دیکھئے یہاں پہ کاٹ نہیں پایا یہ ہی رہ گیا یہاں پہ کاٹ پایا اسی لئے اس کو کاٹ دیا یہاں پہ باریکی سے کاٹا ہے یہاں پہ تھوڑا زیادہ کاٹنا چاہیے تھا لیکن بھول گیا ہے ہر بڑی میں ٹھیک ہے نا مشین والا کام تو ہر بڑی کا ہی ہوتا ہے مشین میں بنا گیا پھر اس کو کاٹا گیا ہے یہ ارن کو یہ ہے نکلی والا جامدانی اور یہ دھاگہ کھل کے آتا ہے اسی لئے یہ زیادہ دن ٹکتا نہیں ہے تو نہ صرف یہ مشین کا کام ہے اس لئے آپ ریجیکٹ کریں گے بٹ اس لئے ریجیکٹ کریں گے کہ یہ زیادہ دن ٹکے گا نہیں اور ہر ساری کے ساتھ ایک کہانی جڑا رہتا ہے ساری بھی جاتا ہے چلا جاتا ہے تو کہانی بھی چلا جاتا ہے تو کہانی کو رکھئے اپنے پاس اور ایسا ساری کھری دیئے جو ٹکے زیادہ اگلے جنریشن کے پاس جائے وہ کہانیوں کے ساتھ دیوی اور سجنوں آپ نے دیکھ لیا کیسے پہچانا جا سکے یہ جامدانی صحیح اصلی جامدانی ہے یا کوئی اور کچھ چیز کو جامدانی بول کے بیچ رہا ہے تو اگلی بار کئی پہ بھی جامدانی خریدنا ہو تو اس کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ صحیح چیز ہے یا غلط چیز اس سے اور کچھ نہیں ایک کرافت زندہ رہے گا آپ کو ایک ساری ملے گا جو ساری آپ کا نیکس جنریشن اس کے اگلی جنریشن پہن پائے گا ممنٹو کی طرح رہ جاتا ہے ایک جامدانی ساری کوئی دکھا سکتا ہے ہمارے بہت سارے دوستوں کے پاس ہے جو بول سکتا ہے یہ دیکھو میرا دادی کا ساری ہے دادی کے سولہ سال کے عمر میں خریدا گیا ساری یہ بول سکتا ہے یہ کیا ہے یہ وراثت میں ملتا ہے ہم لوگوں کو ایک ساری ایک ساری نہیں ہے اس میں بہت سارا کہانی رہ جاتا ہے ایک ساری کے ساتھ یہ ساری پہن کے میرا دادی کا ایسا ہوا تھا وہ گر گئے تھے وہاں پہ سب ہی نے ہسا تھا بہت سارا کہانی لگا رہتا ہے ایک ساری کے ساتھ تو ایک ساری اگر آپ خریدے اور وہ پانچ سال نہ ٹکے تو صحیح نہیں ہوتا تو ایسا چیز خریدے جو ٹکے اور آپ کا نیک جنریشن کے پاس وہ جائے اور اس کے ساتھ کہانی جھوٹتا جائے وراثت میں کہانیاں بھی ملتا جائے اس کو ایک کپرا نہیں ایک کپرا ایک کپرا نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت کہانیاں ہوتی ہے آپ کو اگر اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب دبا دینا بیل آئیکن کو بھی دبا دینا اگلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لئے لائک اور سبسکرائب کچھ نہیں ہے پرہت سان ہے اس کے بینا یہ چینل چلنا مشکل ہی نہیں نام ممکن ہے دیکھتے رہیے ہنڈلوم آف انڈیا پہنتے رہیے ہنڈلوم آف انڈیا الویدہ ممکن ہے